جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں کہ how can you create an asset without buying an asset آپ کیسے کوئی asset create کر سکتے ہیں without buying an asset یہ ایک بہت لمبی بحث ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو امیر ترین لوگ ہے وہ کیا کرتے ہیں for example اگر ہم بات کرتے ہیں بل گیٹس کی تو کیا وہ نوکری کرتا تھا یا اس نے کوئی asset create کیا تھا یہ آپ نے سوچنا ہے اس کے بعد اگر بات کرتا ہوں مائیکل ڈیل کی جو آنر ہے ڈیل کمپیوٹرز کا تو کیا وہ جاپ کرتا تھا یا اس نے کوئی asset create کیا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ریچرڈ برینسن جو یوکے کا بہت امیر ترین انڈسٹریالیسٹ ہے بزنسمن ہے ریچرڈ برینسن کی بات کر رہا ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں جیف بیزوز آپ نے ایمازون کا نام سنا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایمازون دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے ملٹی نیشنل اور جیف بیزوز نے ایک گیراج سے کام شروع کیا تھا کتابیں سیل کرنے کا جاپ نہیں کرتا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں وارن بفٹ کی اس نے بھی جاپ نہیں کی asset management سے کام شروع کیا تھا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں مارک زکربرگ جو فیس بک کا honor ہے اور اب جو ہے میٹا کے نام سے یہ کمپنی چلا رہا ہے تو یہ جو میں نے بات کی بل گیٹ مائیکل ڈیل ریچرڈ برینسن یا جیف بیزوز وارن بفٹ اور مارک زکربرگ کی اس کے علاوہ بہت سی ایسی مسالے ہیں جو بلینرز آدمی ہوئے پوری دنیا میں امیر ترین جو لوگ ہوئے وہ asset create کر کے ہوئے asset buy کر کے امیر ترین نہیں ہو سکتا امیر ہو سکتا ہے بندہ لیکن امیر ترین نہیں ہو سکتا extra rich نہیں ہو سکتا inventors invent کرتے ہیں creators create کرتے ہیں painters جو ہیں وہ paint کرتے ہیں authors جو ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں artist جو ہیں وہ different arts create کرتے ہیں اور اسی طرح سے businessman جو ہیں وہ business build کرتے ہیں جو آگے asset create کرتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں investors کی تو وہ asset build کرتے ہیں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے how can we create asset how can we create asset how buy کی نہیں بات کر رہا آپ سوچتے ہیں کہ میں asset buy کروں رہا buy کرنے والا بندہ اس کو پیسہ چاہیے asset کو خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے دکان ہے دفتر ہے گھر ہے ریزیڈینچل کمرشل سٹاکس کچھ بھی جب آپ بات کرتے ہیں asset buy کرنے کی تو اس کے لیے پیسہ چاہیے آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ how can I create asset اور asset ہر وہ چیز ہے جو ایک روپیہ میں نے کہا جو ایک روپیہ آپ کو کما کے دے سکتا ہے وہ asset ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک لاکھ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک کروڑ اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک عرب میں میں نے صرف بات کی ہے ایک روپیہ ون روپی آن لی اگر آپ ڈالرز میں سمجھتے ہیں تو ون ڈالر آن لی اگر آپ پاکستانی روپیز میں بات کر رہے ہیں تو ون روپی آن لی آپ کو صرف ایک ایسا asset بنانا ہے create کرنا ہے جو صرف ایک روپیہ آپ کو کما کے دے جو صرف ایک روپیہ کما کے دے اگر آپ ایک روپیہ کما سکتے ہیں تو اسی پروسس کو روپیٹ کر کے آپ ہزار کمائیں گے اسی پروسس کو روپیٹ کریں گے تو آپ ایک لاکھ کمائیں گے اسی پروسس کو روپیٹ کریں گے تو ایک کروڑ بس صرف frequency of reputation آپ کو بڑھانا ہوگی تو آپ نے پہلے ایک ایسا asset create کرنا ہے جو ایک روپیہ بنا سکے without investment اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے turn trash into cash آپ نے فضول جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو آپ convert کر سکتے ہیں آج کی دنیا میں کیونکہ آپ internet یا social media کو بہت آسانی سے use کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑی سی محنت کر کے effort کر کے skill use کرتے ہوئے اپنے facebook پیج کو اپنے facebook گروپ کو اپنے youtube چینل کو یا اپنے instagram پیج کو یا instagram گروپ کو یا اسی طرح سے آپ different جو آپ کا social میڈیا کی اوپر community ہے mostly وہ instagram ہو سکتا ہے اسی طرح سے youtube ہو سکتا ہے اسی طرح سے facebook ہو سکتا ہے ان تینوں جگہ پہ آپ اپنی social community create کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ایک تو یہ آپ کا asset بن سکتا ہے دوسرا ایسے لوگ جو sales اور marketing میں experience رکھتے ہیں وہ لوگ کسی بھی manufacturer یا wholesaler کو اپنی services دے کر ان سے commission کی فارم میں پیسہ کما سکتے ہیں کچھ لوگ properties sale کر سکتے ہیں brokerage کر سکتے ہیں کچھ لوگ product کی sale کر سکتے ہیں اور اس میں پیسہ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ marketing اچھی کر سکتے ہیں social میڈیا marketing کی جا سکتی ہے تو آپ کو سوچنا ہے کہ how can you create you آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے اندر کیا skill ہے جس کو utilize کر کے بغیر پیسے خرچے آپ پیسہ کما سکتے ہیں میں نے نفذ use کیا ہے بغیر پیسے خرچے آپ اپنی محنت اور قابلیت سے جو آپ کے پاس skill ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے اگر آپ یہ asset create کرتے ہیں آپ یہ بات سمجھیں کہ انسان کا جو دباغ ہے وہ بہت بڑا asset ہے اگر وہ اسے صحیح طرح سے use کریں properly creative thinking کے ساتھ اس کو استعمال کریں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ rich don't work for money they invent their own money امیر لوگ پیسے کے لئے کام نہیں کرتے وہ اپنا پیسہ خود بناتے ہیں وہ اپنا پیسہ خود بناتے ہیں اور پھر وہ جو پیسہ بناتے ہیں اس کو exchange کر لیتے ہیں جو ہم لوگ پیسہ استعمال کرتے ہیں اس میں اب امیر لوگوں کا پیسہ کیا ہوتا ہے یعنی بل گیٹس کا کیا پیسہ تھا جیف بیزوز کا کیا پیسہ تھا یا مارک زکربرگ کا زکربرگ جیسے کہہ لیں مارک زکربرگ کا کیا پیسہ تھا وہ اپنا پیسہ خود بناتے ہیں دنیا میں پیسے کی مختلف قسمیں ہیں جیسے روپی ہے پاؤنڈ ہے یورو ہے ڈالر ہے یین ہے اسی طرح مختلف قسمیں آسٹریلین ڈالر ہے بل گیٹس کا پیسہ جو ہے وہ اس کا مایکرو سافٹ ہے جو اس کی پروگرامنگ ہے وینڈوز ہے مارک زکربرگ کا جو پیسہ ہے وہ اس کی فیس بک ہے اسی طرح سے ایلون مسک کا پیسہ اس کی اپنے جو کرییشنز ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایمازون جو ہے اس کا آنر ہمارے پاس مسٹر جیف بیزوز اس کا پیسہ کیا ہے کہ اس نے آن لائن سیلنگ یعنی ای کامرس اس کو انٹروڈیوز کروایا اور اس سے پیسہ بنایا تو یہ اپنی مانی خود پرینٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ خود بناتے ہیں انوینٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنا پیسہ کیسے انوینٹ کریں گے آپ نے اس نماغ کو آج سے اسائنمنٹ دینے آپ کو اس کا سلیوشن ایک ہفتے میں ایک مہینے میں چار مہینوں میں چھے مہینوں میں ایک سال میں کبھی نہ کبھی مل جائے گا اگر آج سے سوچنا شروع کریں گے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں تھومس سٹینلے آنر ہے ملینر نیکس ڈور کا ملینر نیکس ڈور بہت فیمس بک ہے تو اس کا تھومس سٹینلے کہتا ہے there is no correlation between high score grades and money جو بہت اچھے scores آپ لیتے ہیں a plus grades لیتے ہیں اس کے اور آپ کی پیسہ کمانے میں کوئی بھی correlation نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی college ڈراؤپرز ہیں یونیورسٹی ڈراؤپرز ہیں وہ لوگ بلینر ہیں ملینر کی بات نہیں کر رہے بلینر ہے اربوپتی ہیں اسی طرح سے آئنسٹائن جو ہے یہ کہتا ہے imagination is more powerful imagination is more powerful and important than knowledge جو آپ کی imagination ہے یعنی جو آپ تصور کرتے ہیں آپ جتنا اچھا تصور کریں گے خیال کریں گے خواب دیکھیں گے اور جو آپ تصور میں سوچ سکتے ہیں وہ آپ کیا جو knowledge ہے اس سے زیادہ important ہے تو جو شخص جتنا اچھا تصور کر سکتا ہے imaginate کر سکتا ہے جس کی imagination کی power زیادہ ہے تصور کرنے کی جس کی power زیادہ ہے وہ بہت اچھا اور جلدی کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ جو knowledge ہے اس سے بھی knowledge is a big power بہت بڑی power ہے لیکن اس سے بھی بڑی power imagination کو کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے مسٹر ہینری فورڈ آ جاتے ہیں اونر ہے اس کے فورڈ کمپنی کے امریکہ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ thinking is the hardest work دنیا کا سب سے مشکل کام creative thinking ہے ایسی سوچ جس کو آپ productive سوچ کہہ سکتے ہیں creative سوچ کہہ سکتے ہیں جس سے آپ کچھ نیا کر سکے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے فضول سوچنا بیٹھ کر ماضی کو سوچتے رہنا بیٹھ کر کوئی باتیں سوچتے رہنا سوچنا تو بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لئے جو لوگ productive thinking نہیں کرتے جو لوگ creative thinking نہیں کرتے ان کے لئے سوچنا بہت آسان ہے آج موچی بھی سوچ رہا ہے نائی بھی سوچ رہا ہے پرچول کی دکار میں بیٹھنے والا بھی سوچ رہا ہے پھل فروش بھی سوچ رہا ہے اسی طرح سے سبزی فروش بھی سوچ رہا ہے اور وہ تو پریزیڈنٹ سے بھی اچھا سوچ رہا ہے پاکستان میں جو سارے پاکستان کے مسائل ہیں اس کا حل جو محلے کی نائی کی دکار ہے اس کے پاس سب کا حل موجود ہوتا ہے مجھے پریزیڈنٹ بنا دو میں سارے مسئلے حال کر دوں گا جو موچی ہے جوتے ٹھیک کرتا ہے اس کے پاس سارے problems کا solution ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچتا رہتا ہے لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ اتنا ہی great thinker ہوتا تو کیا وہ نائی ہوتا یا موچی ہوتا پھل فروش ہوتا یا سبزی فروش ہوتا لیکن بات کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک next level کا بندہ سمجھتا ہے اس وجہ سے وہ کبھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ خوابوں کی دنیا بھی رہتا ہے اور وہ جی سوچتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ سب سے اچھا creative thinking کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے انسانوں کی بنائی ہو سکے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بلکہ میں بھی بہت سے لوگ شروع میں messages کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے جب سے واٹس اپ آیا اب کوئی بھی موبائل سے message نہیں کرتا اس سے پہلے ہم skype کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے ویڈیو کالک کے لیے لیکن جب سے واٹس اپ آیا skype کو میرے کیا میں 90 80% no use ہی نہیں کرتے اسی طرح سے social networking کے لیے facebook نے پوری دنیا میں بہت زیادہ کام کیا اس کے بعد e-commerce میں amazon نے بہت زیادہ کام کیا اور اسی طرح سے مختلف businesses ہیں online businesses جو آگئے ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ ہے آئی ٹی ہے تو آپ یہ دیکھیں دنیا کا overall pattern بدل گیا تو یہ سارا creative thinking کی وجہ سے ہوا تو جن لوگوں نے یہ problem solve کیے وہ billionaire ہو گئے اربوپتی ہو گئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے چاروں طرف کوئی نہ کوئی problem ڈھوڑنا ہے اور پھر اس problem کو ہم نے ختم کرنا ہے اگر ہم وہ problem ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں آپ یہ سوچ لیں آپ کے علاقے میں کیا problem ہے آپ کے village میں آپ کے town میں آپ کے شہر میں آپ کے سوبے میں اگر آپ اپنے village town شہر کا ایک problem ڈھونڈ لیں اور پھر آپ سوچ سوچ کر اس کا solution نکال لیں یوٹیوب سے دیکھیں گوگل سے سرچ کریں دنیا میں گھومیں دوسرے شہروں میں جائیں دیکھیں اور اپنے دماغ سے کام لیں اور اس problem کا solution نکال لیں اور لوگوں کے لیے acceptable solution دے دیں تو آپ امیر ہو جائیں گے لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سوچ کر کسی problem کا solution نکالنا ہے اور اپنے لیے ایک asset create کرنا ہے یہی آپ کے لیے سب سے مہترین کام ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ brain is a powerful asset if you use wisely اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر دماغ کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کریں گے غلط سوچیں لے کر آئیں گے negative سوچ سوچیں گے تو یہی دماغ آپ کی بہت بڑی liability بھی بن جاتا ہے یہی سوچیں آپ کو ڈبو بھی سکتے لہٰذا آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو asset بنانا ہے یا liability بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دماغ کو task دے how to create asset without buying asset asset کیسے create کریں بغیر خریدیں آپ کو یہ سوچنا یہ نہیں سوچنا کہ مجھے پیسے جمع کرنے ہیں اور ان کے بعد جمع کرنے وہ پیسوں سے asset خریدنا ہے پیسوں سے asset تو ساری دنیا خرید سکتی آپ دوسروں سے مختلف کیسے ہیں یہ سوال سوچیں میں بھی کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں آپ کی کچھ help کر سکوں دھو میں یاد رکھیں بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں